بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین بات تو آج مجھے کرنی تھی ون چائنہ پہ جو آنے والے دنوں میں چائنہ اور ایران کے تعلقات سے پچیس سال کی جو سٹریٹیجی بنائی جاری اس کا خطے پہ کیا اثر ہونا تھا لیکن ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں خاتون لاہور کی نمبر پریٹ کی وائٹ گاڑی میں سے اتر کر ایک کاؤنٹ سٹیبل پر یہ لوگ بیچارے گرمی میں سارا سارا دن کھڑے رہتے ہیں بڑی مشکل نوکری ہوتی ہیں نوکریوں اور بھی بہت سے مشکل ہیں لیکن ان لوگوں کو جڑکیاں بھی ملتی ہیں بدنامی بھی ہوتی ہے اور اوپر سے ایسے بڑی گاڑیوں میں چھوٹے لوگ باہر نکل کر ان کو ظلیل و خوار بھی کرتے ہیں دیکھیں اس بیچارے نے روکا ہوگا کہ آپ نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی اور اس خاتون کا ذرا رویہ دیکھیں اور یقین کہ نے شدید غصہ آت رہا ہے ان یہ بیگمار پر یہ جتنی میں چاہے جاج صاحب کی بیوی ہوں چاہے کسی وکیل صاحب کی بیوی ہوں اب یہ بھی کسی سرکاری افسر کی بیوی ہوں گی یا پتہ نہیں بیوی نہ ہو شاید کوئی اور ان کے ساتھ ریلیشن ہو ان لوگوں کی حرکتوں سے یہ غریب بیچارے سارا سارا دن کھڑے ہوتے ہیں وہاں اپنی مزدوری کر رہے ہیں قانون کے اعترام میں نے روکا ان کی بدماشی آگے سے دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے جو بندہ اس کال پہ آئے اس کو بھی ان الٹا ہوا لٹکا دینا چاہیے عمران خان صاحب نے یہ بات بارہا کہی کہ ہمیں ایک قوم بنائیں گے یہ والنٹیر فورس جو ٹائگر فورس کے نام پر ہے جو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا نظر نہیں آ رہی اسے استعمال کریں اس کے لیے اسے استعمال کریں ان لوگوں کے لیے یہ والنٹیر بچے یقین کریں ملک کی خدمت کے لیے تیار ہے بہت سے بچے ایسے میسیجز بھیجتے ہیں کہ ہم لوگ کام کرنے کو تیار ہے ہمیں کوئی اس طرح زیادہ کام نظر نہیں آ رہا دیا نہیں جا رہا تو ان کو آپ کام اپنے مخبروں کا جال پھیلا دیں پہلے تو سیاست سے ان کو پاک کر دیں ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہ ہو گلی محلے کی اور بلدیہ کی سطح پر یہ لوگ بچے ہوں اور یہ ساری پارٹیوں سے لیں ان سب کو پھیلائیں اور ملاوٹ کرنے والے عدویات کا ذخیرہ اندوزی کرنے والے اس طرح جو قانون کی خلاف برزی ہوتی ہے اس کی رپورٹیں کریں یہ مطلب ایکٹیو کریں ان کو آپ ان کو جگائیں آپ کے پاس ایک مفت میں ایک بہت بڑی فورس اکٹھی ہو رہی ہے اس کو یوز کریں گا مسکم کام مسکم یہ نوع امکال گلا کریں ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے گلا نہیں کرنا چاہیے مثلا جیسے اب علی زیدی آپ کے سامنے پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ بار بار لہرہا رہے تھے پیپر میں ان کا میں پورا پارلیمنٹ سیشن دیکھ رہا تھا کہ جی آئی ٹی کی یہ رپورٹ ہے اس پر آئی ایس آئی اس پر آپ کی جو ملٹری پولیس ہے اس کے آپ کی پولیس کے آپ کے تمام اداروں کی جو جو کرتے ہیں انویسٹیگیشن ان کے سب کے سگنیچر موجود ہیں مطلب ایتھنٹک رپورٹ ہے ایک وزیر پیش کر رہا ہے پارلیمنٹ کے سیشن میں سپیکر سن رہا ہے سب کے سامنے ججز بھی دیکھ رہے ہوں گے اب یہ رپورٹ دکھائی جا رہی ہے ان بندوں کے بارے میں جو کھڑے ہو کر اسی اسیمبلی میں چار قدم دور ان سے قادر پٹیل شرجیل میمن آصف زرداری بلاول بٹو فریاض تالپورٹ یہ سارے تقریریں بھی کر رہی ہوتے ہیں سعید گنی ان کے بھائی مطلب آپ دیکھیں اور یہ کام سارا کس کا ہے زہر بلوچ والی جی ایٹی رپورٹ پرانا کیس ہے لیکن فیصلہ اسی لیے نہیں ہوا کہ علی زیدی صاحب رپورٹیں ہی دکھاتے رہ گئے آمر لیاقت صاحب جو ہے وہ پانی نہیں ہے کراچی میں مسئلہ ہے وہ باتیں کرتے رہے ہیں بھئی یہ مسئلے کون حل کرے گا علی زیدی صاحب آپ منسٹر ہیں آمر لیاقت آپ منسٹر ہیں مراد سعید آپ منسٹر ہیں آپ سب لوگ منسٹر ہیں آپ کے پاس پاور موجود ہے اگر آپ کے پاس بھی پاور موجود نہیں تو پھر یہ جو ٹریفک پولیس اہل کار جس کو یورت زلیل کر رہی تھی اس بیچارے کا کیا قصور ہے پھر وہ قانون کو وہ کیوں روکے کسی گاڑی کو وہ تو بیچارے کچلے بھی جاتے ہیں ان کو تو تھپڑ بھی پڑتے ہیں ان بیچاروں کو تو سلوٹے بھی مان لے آپ دیکھیں کہ یہ کیسا نظام ہے یہ کیسا سسٹم ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم عدالتوں کا احترام بھی کرتے ہیں لیکن جب کیس عدالت میں جائے تو عدالت اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے تو آپ اس سسٹم کو بدلنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں یا پھر عوام میں آپ کے بتائیں آج آپ لوگ اس شریکے جرم نہیں ہیں لیکن پانچ سال کے بعد اگر علی زیادی صاحب نے یہی رپورٹ دوبارہ دکھائی تو آپ بھی شریکے جرم ان کے ساتھ ہیں آپ کو عدالتوں میں یہ کیسز کو پرسو کریں اگر نہیں ہوتے فیصلے عوام کے سامنے لائیں انہیں بتائیں کہ ہم لوگ کیسز لے کے جاتے ہیں آگے سے عدالت فیصلہ نہیں کرتی اور عدالت فیصلہ نہیں کرتی جیسے اب 24 نیوز کا کیس ہے سب کے سامنے ایک کرسٹل پیئر بات ہے ایک انٹرٹینمنٹ کا لائسنس لیا گیا اس کو نیوز پہ چلایا گیا خبریں ان کی جلی ان کے جو اینکر نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگ جو کہ فوج اخلاب بندوق اٹھا چکے ہیں مزامدی اس سطح پر رہے چکے ہیں اب اس طرح کے لوگ وہاں پر پروگرام کر کے سریعام باتیں کرتے ہیں کھل کے اور کہتے نہیں ہم پر پبندی بھی لگی ہوئے خبریں ان کی جوام روزانہ آرم کی فیک خبر آتی ہے ساتھ اس کی معافی آ جاتی ہے کسی دنیا کے باہر چینل پیسو تو وہ ادارہ ریگولیٹری باڈی وہ ایکشن لے کے بند کر دیتی ہے اب انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی عدالت میں گیا لاہور آئی کورٹ نے اسے بحال کر دیا اب جب وہ بحال ہو چکا ہے چینل اب اس چینل کے پیچھے اچھا اب دیکھیں چودری وہ کیا نامہ ان کا شجاعت صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا عمران خان کو کہ جی میڈیا کا ایک ستون ہے سراج لالہ جماعت اسلامی کی جو ہیڈ ہیں انہوں نے بھی لکھا کہ جی کرونا کی جنگ میں 24 نیوز کا بڑا عمل دخل ہے پہلے وہ ایک صاحب تھے وہ جو شہباز شریف صاحب وہ کورونا کے لیے میر شکیل و ریمان کی رہائی چاہتے تھے اب کورونا کے لیے 24 نیوز ہیں میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے ایک صحافی آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آپ کو بچارہ آگ بھی لگانا ہی کوشش کر رہا تھا حامد میر صاحب نے اس پر تڑا دڑا ٹویٹیں بھی کی اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی حامد میر صاحب کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ اس سیٹ کے بارے میں بھی بات کر رہے جن کی تنخوائیں نہیں دیتا کتنے بڑے بڑے اداروں سے روزانہ صحافیوں کا نکالا جاتا ہے آپ کتنے ٹی وی چینلز پر ان لوگوں کی خبریں دیکھتے ہیں کبھی کسی ایک چینل نے دوسرے چینل کے رپورٹر کی خبر لگئی کہ فلان رپورٹر کو فلان چینل نے نکال دیا یا اس چینل کی سیلریز اتنے مہینے سے رکی ہوئی ہیں آپ کو پتہ کتنی مشکلات میں یہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں جنہیں ہم صحافی کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کبھی آواز اٹھانے کے لیے ان لوگوں نے سیٹ سے بات کی لیکن جب بات حکومت پر آئے یا جب بات اداروں پر آئے تو پھر یہ لوگ فور ان کمر بستہ ہو جاتے ہیں اب وہ صحافی بچارہ بھی کیا کریں سیٹ کو خوش بھی کرنا ہے نوکری بھی چلانی ہے حالات آپ کو پتہ آگے ٹائٹ ہیں اب ایسی صورتحال میں جب 24 نے اس کے لائسنس کا مسئلہ آل ہوا تو دوسرے چینل پر بیٹھے ہوئے عارف حمید بھٹی صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ ایک نوجوان وزیر وہ باڈی کیمرہ پین کے عمران خان صاحب کی پاس چلا گیا اور اس نے ایسی ویڈیو بنا لی کہ جی مائنس ون ہونے جا رہے ہیں پھر خدا کے بندے کیسی ویڈیو بنائی ہوگی کیا غیر اخلاقی ویڈیو بنائی ہوگی دوسری طرح اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ عمران خان نے شاید کسی آرمی آفیسر یا کسی جنرل کے خلاف بات کی ہے یا پاک فوج کی جنرل ہوگی تو وہ پہلے ماضی میں بھی کر چکے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو کیا ایسی ویڈیو نہیں جسے مائنس ون کا فرمولا شروع ہو جائے پھر وہ دوسرے صاحب ایک اور چینل میں بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دو وزیر ہیں ایک عمر جوب اور دوسرے صاحب ہیں ندیم بابر یہ اپنے استیفے لے گئے ندیم بابر سے کلمدان واپس لے لیا گیا ابھی ان کے پاس کچھ ہے اور اس طرح کے وہ بھی لے لینے چاہیے رزاق دود سے بھی لے لینے چاہیے خسرو بختیار سے بھی لے لینے چاہیے اور جنگیترین کو بھی واپس لانا چاہیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور عمران خان میرے خیال میں لازمی کریں گے دیر آئے یہ درست ہے لیکن ہوگا ضرور یہ انشاءاللہ مجھے اس پر پکا یقین ہے ٹائم صرف تھوڑا سا ان کو خان صاحب کو چاہیے ایکسپیرٹیز ایکسپیرینس کے لیے جو لوگ ان کے پاس ہیں وہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسی ہیں جو اس جاب کے اہل نہیں ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے لیکن اس پر ٹائم لگے گا ابھی بہت سے چیزیں درست ہوگی لیکن یہ تکے مارنا اور یہ ذرائع بتا رہے ہیں ہمیں اگر آپ دیکھیں نا کبھی یہ جو لوگ ریٹائر ہو کر کتابیں لکھتے ہیں اکثر یا یہ لوگ اپنی نوکری چھوڑ کر پھر انٹریوز دیتے ہیں تو یہ کبھی کسی بڑے افسر کا نام کسی فوجی کے الزام لگا دیں گے لیکن نام نہیں لیں گے کیوں نام ہوتے ہی نہیں ہیں یہ سنسنی پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کے لیے اس طرح ذرائع کے نام لگا دیئے میں کبھی کسی بڑے افسر کا نام لگا دیں گے رہے ہیں صافی ہیں پرانے بڑا کام ہے ان کا انہوں نے گلا کیا کہ ابھی عثمان بزدار صاحب نے اور ان کی ٹیم نے انہیں ٹائم دے کر جو ہے وہ لوگ غائب ہو گئے اور پھر وہ آئے نہیں ان کو اتنا گلا تھا انہوں نے پہلے پروگرام میں بات کی پھر ٹوٹر پر ٹویٹ کی پھر ایک ویڈیو بھی بنا دی اور پھر لوگوں کو اپنے دوستوں کو بھی بتایا ویٹس ایپ میں بھی شیئر کی تو ان کو غصہ تھا ایٹ آئیں گے ایون یہ اینکرز کرتے ہیں سوہیل وڑائیس صاحب نے مجھے پچھلے ہفتے ٹائم دیا ہوا تھا پروگرام کے لیے اور وہ جناب آئی ہی نہیں انہوں نے اتنی زہمت نہیں کی کہ یار کہہ دیں کہ یار سوری میں بیزی ہوں میں نہیں آوں گا کوئی کرٹسی ہے ہی نہیں اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے عثمان بزدار صاحب تو میڈیا سے بھاگتے ہیں سب کو پتا ہے اچھا ان کی اس انٹریو میں نہ آنا ان کی قابلیت کا میرے خلال میں نہیں کرنا چاہیے اگر شریف بندہ ہو میڈیا سے ہر بندہ کیمرے کو فیس کرنا ہو یا اس کو بات کرنا بھی ہر ایک بس کا کام نہیں ہوتا ورنہ اب تلال چودری صاحب کو لے لیتے وہ اس سے زیادہ بارد فوار چودری کو لے لیتے لیکن میں چیز یہ ہے کہ یہ لوگ یہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں ہمارے جو انفلونس ہیں کیونکہ آپ اس فیلڈ میں آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے بات کرنا ان لوگوں کو پروگرامز میں انوائٹ کرنا ٹیم کا بڑا ٹائم لگتا ہے اس پر بڑا پیسہ لگتا ہے ان چیزوں پر خدارہ اگر آپ کے سیاست ودان جو دوست ہیں وہ دیکھیں ہیں پروگرام تو انہیں بتائیں کہ چاہے کوئی بھی آپ کو بلائے کسی بھی آپ شو میں جائیں کہاں بھی جائیں اس کا ڈیکو رہم ایک سسٹم میں لیٹ نہ ہوا کریں ٹائم پر پہنچ جائے کریں اور اپنا جو کمیٹمنٹ کی ہو اسے پورا کیا کریں کوشش کیا کریں کوئی پرابلم ہو تو اٹ لیسٹ کرٹسی میں بتا ضرور دیا کریں کہ ہم نہیں آسکتے داکہ وہ اپنے لائف کنٹینئو کر اپنے جاب پر چلتے ہیں ان کا ٹائم بچ سکے